تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکار میں اخلاق کا سبق دیا آپ نے اپنی دعوت کی جو بنیاد رکھی وہ خدمت تھی امانت تھی صداقت تھی آپ کی ذاتی صیرت طیبہ وہ اتنی عالی شان تھی کہ لوگ آپ کو اچھے اخلاق سے جانتے تھے اس شہرت پر اپنی دعوت کی بنیاد رکھی کہ جب تم دنیاوی حساب سے میری قدر کرتے ہو اپنے جھگڑوں میں مجھے سالس مانتے ہو اور میری صداقت و امانت یہ آپ کے بیچ میں معروف ہے تو جب میں وہاں سچا ہوں تو اس دعوے میں بھی سچا ہوں کہ مجھے اللہ تعالی نے اپنا رسول بنا کروے جائے فرمایا لوگو جمع ہو جاؤ پہاڑ پر جمع ہو گئے فرمایا اگر میں کہوں پہاڑ کے پیشے دشمن ہے اور تم پر وہ حملہ عبر ہونے والا مان لوگے کہا بالکل آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا کہا اگر مجھے آپ سچا مانتے ہو تو پھر اس بات کو مانو کہ میں اللہ تعالی کی طرف سے سچا رسول ہوں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں فوراں تطر بطر ہو گئے حجیب بات ہے کہ آج کا ہندو عیسائی یہودی اس کو آپ کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں ہو سکتا ہے نہ مانیں مگر آپ کو دیکھ کر بھاگ نہیں جائے گا وہ فوراں ریاکشن نہیں دکھائے گا جیسے ابو لہب نے دکھایا کہتا ہے ہلاکتو نعود باللہ اس کام کے لئے بلائے تھا آپ نے فوراں ریاکشن نہیں دکھاتے لیکن وہ عرب تھے اور وہ اس کلمہ کی اہمیت کو سمجھتے تھے اس لئے فوراں ریاکشن دکھاتے